اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں آپ کا دوست سید عطیق الرحمن رامپور دوا خانہ سے اتاری پردہ چینل پر آپ لوگ کے ایک بار پھر سے بہت بہت خیر مقدم ہیں کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے میرے بتا ہے ان اس کو پر عمل کر کے زیادہ سیدہ فائدہ اٹھا رہیں گے لوگ کو زیادہ سیدہ انشاءاللہ فائدہ پہنچا رہے ہوں گے دوستو دیکھا تھوڑا کچھ سمجھ میں آیا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے clear نہیں ہوا کہ آج کا topic جو ہے وہ ہے کیا حکیم صاحب یہ کیلہ ہاتھ میں کیوں لیے ہوئے تو دیکھیں سر آج کے ہمارے چار سٹیپ ہوں گے سب سے پہلے ہم بیماری کے بارے بات کریں گے دوسرا ہم دوا کے بارے بات کریں گے تیسرا ہم دوا کے کھانے کے طریقے بات کریں گے اور چوتھا جو ہے ہمارا وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اس کے پرحیس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے تو میں بیماری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں صاحب بیماری خاص کر کے نوجوانوں ہمارے پائی جاتی ہے نوجوانوں سے علاوہ ہمارے چالیس پہ تالیس سال کی ایج ہو گئی ہے ایسے ہمارے آہ مطلب یہ کہ لوگوں میں پائی جاتی ہے خاص کر کے جینٹس میں یہ پروپلم پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں شیگر پتن یا پری مچیور ایجوکلیشن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سے چیز استعمال کرتے ہیں اشوگندہ تلزی اور آپ کا کیا کہتے ہیں موسلی سفید اور کالی اور آپ کا سجتہ وار نام دنیا جانور کی چیز استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریزلٹ نہیں مل پاتا ہے کافی اچھا فائدہ کرتی ہیں یہ چیزیں بھی لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا سا کہ لگے تو خاک کی نہ لگے تو لاک کی ہے نا تو یہ خاک والا فارمولا آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہت ہی مختصر سا بہت ہی سستا فارمولا ہے اچھا اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پری مچیور ایجوکلیشن کے ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ویرے بنتا ہی نہیں ہے بلکل جن میں کرنٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ اس نسخے کو استعمال نہ کریں سمجھ گئے جن کا بلکل ہی معاملہ ٹھنڈا پڑھا ہوا ہے بلکل مطلب اٹھتا ہی نہیں ہے ساڑھے چھے ہی بجے میں ہیں تو ایسے لوگ اس کا استعمال نہ کریں ٹھیک ہے ان کے لئے فائدہ من ثابت نہیں ہوگا منی گاڑی پڑھ سکتی ویرے گاڑا پڑھ سکتا ہے لیکن پھر قوت آپ کی طاقت قوت نہیں بڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسی کمزوری تو سب سے پہلے آپ قوت والی چیزیں خاص کر کے ماجون وغیرہ ہے اس ٹائپ کی چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا اب آتے ہیں ہمارے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم جیسے ہی ہائی کوٹ میں ہمارا وکیل داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہی وہ کیس ہار جاتا ہے وکیل پاور فل ہے تیز تھررار بھی ہے بولنے میں لیکن جو ہے وہ ہائی کوٹ میں جو ہے وہ ہار جاتا ہے میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے مقصد یہ کہنے کا ایسے لوگ جن کے اندر مطلب یہ کہ پاور تو بہت بڑیاں ہیں ٹاور بھی اچھے آ جاتے ہیں لیکن دودھ جو ہے وقت سے پہلے ہی گرم ہو کے اُبل جاتا ہے تو یہ بھی پریمچور ایجیکلیشن کی زمرے میں شامل ہوتا ہے تو ایسے لوگ بھی اس فارمولے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نیزاب ہمارا جو ہے بہت ہی زیادہ نارمل ہے ٹاور بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ٹائمنگ ٹھیک 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 ہے لیکن تھوڑا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ کے لیے بھی یہ فارمولا بہت ہی زبردست بہت ہی اچھا کام کرتا ہے کل ملا کر جریان دھات میں بہت اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن خاص کر کے ہم آج پریمچور ایجیکلیشن یعنی شیکر پتن کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے تو یہ تو ہو گئی بیماری کے بارے میں اب علاج کیا ہے علاج ہم دیکھ میں یہ میرے ہاتھ میں ابھی موجود ہے کیلہ یہ دو کیلے ہیں فیلحال آپ نے ایک ہی لینا ہے اچھا کیلے میں کوالیٹی تھوڑی سی میں بتا دوں کہ کیلہ اچھا ہو ساف سترا ہو بڑا ہو اور بہترین ہو لمبا ٹھیک ہے اچھا دوسری کارویٹ سے پکیوے کیلے بہت زیادہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو کارویٹ والا استعمال نہ کریں جو ایک مسنوعی طریقے سے اس کو پکایا جاتا خاص کا چٹی دار، کہ risque 목وب gap بہت ہوجک کم ہے وہ کنتر�� مطلب میں نے کہلے کے بتانے کی تعلق سے جو اے آپ دکھانے کیلے مگ آیا آپ ھین member ڈجید کہلے کے لئے ہیں اگر بہت ہو س PAL کرBu اپنے ایک کے میں جانسے ہی تیزہ ہی MR 1994 صrouح مین Doing ، سنوان جمعید لگے سکر سین لینا ہے آپ سے SAM Advanced liنات بر조 میں آپ گرم کرنے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کسی طوے پر بھی رکھ سکتے ہیں جب پانی نکلنا شروع ہو جائے آپ نے وہ کیلہ چھیننا ہے اور اس کیلے کو آپ نے گنگنے دوسرے یا تازے دوسرے صبح میں یہ ایک کیلہ آپ نے کھا لینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ اس کو بیس دن استعمال کریے اس طریقے سے دونوں ٹائم صبح شام بیس دن آپ اس کو استعمال کریے آپ کی ٹائمنگ بہت ہی زبردست طریقے سے انشاءاللہ بڑھ جائے گی جو کی بغیر کسی ٹیبلٹ اور بغیر کسی دوا کھی انشاءاللہ کام کرے گی سمجھ گئے اچھا پھر ایک چیز اور یہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سو سو والا معاملہ ہوتا ہے ان کا ٹھیک ٹھاک ہے کرنٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے مطلب بہت زیادہ ہائی نہیں ہے اور نارمل کرنٹ ہے تو ایسا لوگوں کو ہو سکتا ہے تھوڑا کرنٹ میں تھوڑی ہو سکتا ہے ان کو محسوس ہو تو اس کے ساتھ اگر دودھ میں آپ شہد ڈالیں گے ایک چمچ تو انشاءاللہ وہ بھی بہت زبردست کام کرے گا خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کی کنڈیشن تھوڑی ٹھیک ٹھاک ہے ایسے لوگ جن کا ہائیپر سیکسولیٹی بہت زیادہ فوراں اسٹینڈنگ آ جاتی ہے اور فوراں ہی ڈیسٹیار جو آتے ہیں تو ایسے والے شہد استعمال نہ کریں جن کا ہائیپر ہے وہ زیادہ شہد استعمال نہ کریں اور جن کا سو سو ہے ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ہے کرنٹ تھوڑا کم ہے لیکن جو ہے ٹائمیں بھی چاہیے اور کرنٹ بھی چاہیے تو تھوڑا سا اس میں آپ ایک مچ شہد دودھ میں آپ استعمال کریں کیلہ دوسرے ہی کھانا ہے چھتی دار کیلہ لینا ہے گرم کرنا ہے گرم کر کے اس میں جو بھی پانی وغیرہ جو بھی ریکھ لے اس کو پھیکنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو مطلب صاف نہیں کرنا ہے وہ ہی کیلہ چھکل چھیل کے آپ نے وہ کیلہ کھا لینا ہے تو یہ بہت ہی زبردست فارمولا ہے انشاءاللہ ہائی کوٹ کا کیس بہت بہترین طریقے سے آپ جیتیں گے سمجھ گئے آپ اور دوسری چیز یہ کہ کیا کھانا ہی کیا نہیں کھانا تو اس میں خاص کر کے جو ہائیپر والے معاملے ہیں جن میں بہت جلدی گرمی آ جاتی ہے جتی جلدی گرم ہوتے تو جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ ماس مچھی انڈا طلب ہونا ان چیزوں کا پرہیس کریں گے قبض اگر رہتا ہے تو ترفلا چور رات کو سوتے ٹائم گنگونے پانی سے ایک چمچ استعمال کریں گے ورک آؤٹ رکھیں ایکسرسائز کیجئے تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ کیلے سے آپ کو فائدہ ملے گا اور کیونکہ دیکھیں کنڈیشنی سے زیادہ کی بہت سے لوگوں کے گھر بار بار دو جاتے ہیں اسی چکر میں لیکن یہ ایک کیلہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بڑیاں کام کر جائے سمجھ گئے ایک کیلہ استعمال کریں اور چاروں پارٹ بتا دیئے میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے سب چیز کلیر کر دیا ہے استعمال کریں کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجائے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اگر ڈائریک کال بات کرنی ہے تو کال می فور ایپ سے آپ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے تب تک کے لیے خدا حافظ شب بخیر گوڈ نیٹ